الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم السلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائے ودوطی وعلا آلہی و اصحابہی و اضواجہی و احر بیتی و ذریتی و اولیاء ملت و علماء اہل سنتی اجمعی اما بعض فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ هو الَّذِينَ مَعَهُ وَشِدَّا وَلَا الْكُفَّارِ وَلَا الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدَنْ يَبْدَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِدْوَانًا امت باللہ صدقًا اللہ العظيم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيهِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُونَ سَلُونَ عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا ملکے پڑھیں صلاة وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رسول اللہ وَعَلَى آدِكَ وَسُحَابِكَ يَا مَحْبُوا بَا رَبِّ الْعَلَمِينَ اللہ رب العظيم حمد و سلام مستطیارِ حبیب حبیبِ کی بریاء شبِ اسرادِ دولا باعثِ عد و سما حوالیِ عرب و عجم حوالیِ مدینہِ ساہِدِ مُعَتَّرِ بَسِينَةً سُرُورِ قَلْبُ سِنَةً رَاحتِ قَلْبُ جَانِ جَانِ کَائِنَاتِ وَلْكَ جَانِ جَهَانِ کَائِنَاتِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وَعَلِهِ وَاسْحَابِهِ مبارک عب سلمان دی بارگاہِ بے قسمانہ دے اندر حدیعِ درود و سلام عرض کرنے تو پاک نہایت ہی واجب الاحترام پیرِ طریقت رہ پڑے شریعت پرورتہِ عبوشِ علایت مستاذ العلماء حضرتِ اللامہ مولانا پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب کی لانی دامت برکاتوں منالیہ واجب التعذیر شہرِ حل سنت مناظرِ اسلام پیکرِ غیرت و حمیت حضرتِ اللامہ مولانا کاری شاہد رسول رزوی صاحب مدد اللہ علیہ واجب القد علماء کرام سلاخانانِ شیری نسانِ بانیاں محفل زی احتشام بزرگو عزیر دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجدین ورانی محفلِ پاگ بسلسلائے ذکرِ ملادِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعقاد بزیرِ جس دے اندر اخکرن و محاضری دا شرف حاصل ہو رہے ہیں میرے مسلط بے جمعی علاماء و مشایخ میرے سٹیجزی زینت نہیں ہے تُسیوں نہ لدیدار کر رہے ہو مجھ گناہگاروں بھی آپ حضرات دی زیارت دا شرف حاصل ہو رہے ہیں ورنہ زوق شوق بے کہ میرا دل لے کہنے دے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ حضرات دیزو کو سلامت رکھیں محبت میں اس طرح جواب رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جڑیاں محفلان تسی سے جا کے بیٹھتے ہیں اے محفلان بد بختانیاں نہیں دیاں بلکہ خوش بختانیاں نہیں ہونے ہیں جڑے خوش بخت تو اچھیا خوش وہاں عجیبی تھوڑے بندے آنکھ ہیں اچھیا خوش وہاں ماشاء اللہ اور اگر کوئی بد بختیں نہ محفل وے چاہ جائے وہ بھی بد بخت نہیں رہندہ بلکہ خوش بخت بن جاندہ الحمدللہ جتنے حضرات بھی تسی آگئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو دعا ہے کہ رب کائنات پوڑے بختانوں مزید بلان فرما ہے میرے تو قبل مزینت العلماء سرمایہ سنت حضرت اللہ محمد مولانا ذکاولہ رزوی صاحب متعزلہ العالی واجب التعظیم شہر اعلی سنت منادر اسلام حضرت اللہ محمد مولانا کاری شاہد رزوی صاحب متعزلہ العالی آپ نے پر مغد خطاب فرمائے میں اور اے میدان خطابت دے بہت بڑے پہلوان میں میں نے تسا رکھیا انڈ تے آخر تے حالانکہ میرا خطاب موج نہ چیز یا کم علم بے لیا کب بندیدہ خطاب پہلے ہونا چاہیے تھے میں نے تسا آخر تے رکھ لیا بڑے خطاب تسا پہلے کرا لے میں نے پتا تسی سبحان اللہ اس واسطے نہیں آخر ہے پھر خطاب تے تسا سن لے تے ہون تسا بولو نا کوئی نہیں تے اللہ اکبر جنہیں حضرات گوڑے ہیں تھے ہاتھ رکھ بیٹھے گوڑے تھے لے کر لو دو زانوں ہو کہ وہ یہ چوکڑی بارو پڑی مہر پڑی ماشا شاہ حضرات زیبکار بلا شبہ میں برے رسول تے بے کہ میں اگل کر رہا ہوں کہ اے میرے مسلک دے علماء جنہ نے تو اڈے سامنے خطابات فرمائے نہیں یا قبلہ شاہ جی تشریف فرمانے اے ساڈے مسلک دا حسن اللہ تعالی انہوں جنہوں عباد رکھے تینندہ سایہ ساہدے سرانت تعدہ میں زیست قائم ادائم فرمائے جیڑا موضوع میرے ذمہ بانی آنے محفل نے بھائی مٹھو صاحب اور دیگر بھائی اکیل صاحب نے جو حکم فرمایا اس دے حوالے نال میں آیت پاک آپ حضرات بسامنے تلاوت کیتی ہے کما حق کو ہوں تو میں تعریف نہیں کر سکتا لیکن جو میرے نالج اچھے میں آپ حضرات نے گوشت گزار کرنے دی کوشش کرانگا دعا ہے کہ رب کائنات میں نوحق کرنے دی سانو سب نو سنکے سنا کے استعمال دی توفیق عطا فرمائے جیڑی آیت کریمہ میں آپ حضرات ساتھ دے سامنے پڑھی ہے اس آیت کریمہ نو سنکے بہت سارے لوگ کند زین ایک طرف مفضول ہو جاندہ میں کہ جناب کوئی ایک خاص طبقہ ہے ایک خاص کمیونٹی ہے ایک کوئی خاص جماعت ہے جیڑی اس موضوع تھے گفتگو کر دیں تب جو ہےbar ہر بندے دے زین اس پاسیول چلا جاند ہے کہ ایک جڑی آیت پڑھی گئی ہے نا ایک خاص طبقہ ہے ایک خاص جماعت ہے جیڑی اس موضوعات تھے جلسے کران دے نہیں یا گفتگو کروان دے كان لیکن چونکہ اسی سننیاں تے صوفیاء دے منا ناڑے ہیں اسی لڑا کے راضی نہیں ہوں دے بلکہ ملا کے راضی ہوں دے جیڑییں گلنا انشاءاللہ اسی کرنگے محبت نال کرنگے پیار نال کرنگے تے محبت تو گالے شروع کرنگے تے محبت تے انشاءاللہ ختم کرنگے تے جی میں توسی سبان اللہ کہہ رہے ہو انج تے میرے گمت دا گیٹا گفتگو نہیں ہونی اے جڑے بندے سامنے بیٹھے فرنٹ سیٹ آڑے توڑا بہتا حق ماندہ بولن دا کیونکہ فرنٹ سیٹ آڑا بندہ اگر سون جائے درائیور تے کوئی پروسہ نہیں اگر تسی چاندے پہ گڑی سی دی روے تے ملکے آکھو سارے سبان اللہ کو جو بندے آجے بھی اس گالتے پکے نے پیسی کروں چہو دری بانکے آئے ہیں مولوی دیا کھنے تے سبان اللہ نہیں آکھنے وہ بینے شک اٹھ کے چلا جی سانو ہو دی ضرورت ہی نہیں چہو دری یا جو نہیں جنادہ ذکر پہ کرنے آتے جیڑے ہونا دے منگتے بانکے آئے بازو کھڑا کر کے سناؤ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو اڈے زوپنے سلامت رکھے ادرات گل میں ارتکیتی ہے محبت تو شروع کرنی ہے محبت تو ختم کرنی ہے ایمان کسے ہور شایدہ نا نہیں ایمان نا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا ایک ور یہ جملہ پھر سنوں ایمان کسے ہور شایدہ نا نہیں ایمان نا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا اے ہو گلنے جیڑی میں کہنا تک تو ساں مانے جانی ہے کبھلا رزوی صاحب فرمان کے تو ساں تامننی کبھلا شاہ جی فرمان کے تو ساں تامننی یا کوئی نقش بندی آکھے تامننی کوئی چیز تامننی کوئی چیز تی آکھے تامننی کوئی قادری قویت تامننی اے او گلنے جی میرے تیرے آقا نے خود فرمائی لا یؤمن احدکم حتی اکونا احبہ الیہ من والدہی وولدہی فننا سے اجمعین ایمان کسے ہور شایدہ نا نہیں ایمان نا آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اچھی بولو آقا دیم محبت لیکن محبت دا ایک اصول ہے جس تو بغیر محبت دا دعوے دار اپنے دعوے بچ چھوٹ ہے او اصول کی یہ محبت دا اصول ہے کہ محبوب نڑوی پیار کر تے محبوب تے تعلق والی ہر ہر شایدہ نا پیار کر اللہ اکبر ہو سکتا ہے پہلے جملے تو اڈی سمجھے چاہ جاندھ تے تقریر سمجھے چاہ جائے کسے شایدہ نو بنان واسدے او دا ایک ٹانچہ سچا ایک تیار کیتا جاندھ جیدے وچ بچ چیز نو ٹالکے او دی شکل بنائی جاندھ میں صرف اپنی تقریر دا سچا بنا رہا اگر اے سمجھے چاہ گیا تقریر سمجھے چاہ جائے گی اور توڑی تمام تر توجہ میرے والوں نے چاہیے اللہ اکبر محبت دا اصول ہے کہ محبوب نڑوی پیار کر تے محبوب تے تعلق والی نسبت والی ہر ہر شئے نڑو پیار کر ایک ایدہ تے مثال میں جہان دی ارض کرنا پھر اگر اللہ دے قرآن دی مثال ارض کر کے تفرگ کے چلانے مجنو دا باپ مجنو نو بڑے بڑے دانشور لوکان دے کس سے سناندہ سی بڑے دکھے لوکان دے کس سے تب مجنو کی کردہ ہے لیلہ دی گلی بیچو گزر کے آیا کتہ پیران تھلے چادر بچھائی باپ نے مجنو دے موت چاندہ ماری کتے تھلے چادرہ بچھانا ہے مجنو کہندہ بابا ایک کتہ میں نو نہیں پتا تمہیں تقریر کے میں دی سن دے ہو ہو سکتا سو رہا ہی سن دے ہو پر جڑی یہ گلہ میں کرنا ہوتے تبھی سبحان اللہ بندی ہے ہوتے مختلفہ کی värہ پیران تھلے چادر بچھائی بجنو کہندہ بابا میں نہیں کیا آنا دے کتہ مجنو مجازی عاشق مومن حقیقی عاشق مجازی عاشق چھوٹا ہوں گا حقیقی عاشق بٹا ہوں گا مجازی عاشق نہیں بیخدا اے اونوارا کونے پامے کتہ ہی کیا ہوں نہیں وہ بیخدا ہے دی نسمت کے در آرے مومن بڑا عاشق ہو کے تو پھر یہ کیسا ایمان ہو سکتا تو انہوں سویرے کوئی قوے لوجیے تیرے اللہ مجنو دے کس سے سنا آگے چلا گیا اسی اللہ دے قرآن کو پوچھ لینے تیرے نزدیک محبت دعصور کی اللہ فرمایا وقت تین وزیتون منو زیتون دے درخت دی قسم ہوری آکھی جو سبحان اللہ منو زیتون دے درخت دی قسم میں تو اٹکڑو پوچھنا چاہنا میرے نبی نزل فانو زیتون دا تیل لائے سی کے درخت اور ہوری آکھیا جائے جان نہیں نکل جائے بولو کیل آیا سی تیل ایرہ تالی گال نے لکا تیل کسمان درخت دیا آئے انو درخت کہلو بھوٹا کہلو پودا کہلو وہ دے تو چھل اتری چھل کولو اچ گئی پتہ نہیں چھل لانا کون سی پھر چھل کولو اچ گئی پتہ نہیں کولو آم کون سی پھر کولو چلیا مچو تیل نکلیا تیل دپیاں چایا دپیاں مچو مار کیٹ بچ مار گیٹا میں جو دکانہ دے چالدہ چلاندہ مدینہ دی ایک دکان دے آیا میرے دے تیرے نبی نے کرم فرمایا ایک شیشی خرید کے جانت کترے تڑیتے سوٹ کے زلفانوں لائے ربے کائنات رے تیل دی نہیں درخت دی قسم فرمائیے مولا قسم بھی فرمانی سی تیل دی فرما دیندہ قسم بھی فرمانی سی دکاندار دی فرما دیندہ قسم بھی فرمانی سی قسم بھی فرما دیندہ لگا تیل قسمت رکھت دیگا فرمائے ہوئی جس نہ جانا جس شیروں میرے محبوب نگ نسمت ہو جائے اوہ تا داندار دکپا میں دور تا ہی کیا ہو نہیں اوہ بھی اتنا نہیں آدھا بڑھ جاتی ہے درخت میرے نبی کھول آیا نہیں میرا نبی درخت کھول گیا نہیں اوہ لگا تیل اٹھی دور تک سلسلہ چلیا درخت مقام قسم تے چلا گیا میں کیا مولا درخت دور تی نظمت رکھن مولا اوہ تی ذات تی قسم ابو بکر عمر گثمان علی فاطمہ حسن حسین اے نبی تو دور نہیں اے تیل میرے نبی دا قرب حاصل کر گیا نعرہ رسالت نعرہ عیدری علماء اہل سنن درخت دور تی نظمت رکھن مالا اوہ دی ذات تی قسم دے مولا جڑے قریب بیٹھ کے فرمانا دی ذات تی قسم نہیں یادہ کی فرمانے فرمائے والہاں دے یادی دبان فل وری یاد کا دھان فل وغی رات صبح اوہ نا دیا سواریاں دی قسم سواریاں دی نی سمہ دی قسم سمہ نال لکن والی منٹی دی قسم مولا کیوں فرمائے منٹی دی نظمت سمہ نال سمہ دی نسبت سواری نال سواری دی نسبت سحابی نال سحابی دی نسبت رسول نال اور ملہ جیمن حنفی تفسیر حنفی دی نفی دی نفی دی فلا اکسمو بے مواقع نجوم اس آید دی والے نال انہاں کمال تحقیق فرمائی بے مواقع نجوم تو کی مراد آپ فرمان دینے اللہ فرمارے ہیں جتھے جتھے انہاں نمازاں پڑی ہیں انہاں سجدے کامہ دی قسم اے کنہ دی کلے جنہ دی نسبت مصطفیٰ دی نال جتھے جتھے نمازاں پڑھ دے رہے انہاں سجدے کامہ دی قسم جتھے جتھے انہاں دیاں کبران بڑ گئیاں انہاں کبران دی بھی قسم تو یہ ان کی بات ہے جن کے نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جن کا پیار مصطفیٰ کے ساتھ پتہ چلے ہاں اسی محبت ایک نڑ کرنے ہیں ساٹھی محبت سرکار نہ لے پر اسی حصول تے چلے نہ لے ہیں اسی محبوب نڑ بھی پیار کرنے ہیں دے محبوب تی نسبت والی ہر ہر شے نڑ پیار کرنے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالی انہاں محبت سے انہاں تھی اس واسطے نہ لے انہاں محبت سے تان کیتی انہاں تا تعلق میرے مصطفیٰ دی نڑ حضرت عمر پاک نل پیار اس واسطے نہیں کر دے کہ آدھل بڑے سان پیار تان کیتا ہے نسبت مصطفیٰ دی ناڑ حضرت عثمان گری نہ Thi scissors لے کیتا کہ غنی بڑے سان پیار تان کیتا ہے انہاں دے نِس بند مصطفیٰ دی ناڑ حیدر کرنار نہ پیار اس واضح تے نہیں کیتا کہ بہادر بڑے سن علی نے پیار تاں کیتا ہے علی تی تروار جدہ ہمیں اٹھئیے کفار واسطے نہیں محمد مصطفیٰ دے پیار دے وکار واسطے اٹھئی تو ساڑا پیار ایک نہ لیں ساڑی محبت ایک نہ لیں ہسی محبت دے حصول دے چلنے نہ لیں ہسی محبوب نلوی پیار کرنے ہیں محبوب دے تعلق والی ہر ہر شہر نلوی پیار کرنے ہیں اور اے بھی گالزیں ہمیں ترکھیں محبت لا محدود ہے اے دی کوئی ہاتھ نہیں میں آکھا مینوں کے بلا رزوی صاحب نے بڑی محبت ہے تسیم انہوں پوچھو کہ کنی ہی ادھا کنی لوے پاہے یہ آن لیمٹیڈ ہے اس کی کوئی لیمٹی نہیں ہے اگر حدود ہے ترہے تا پیار نہیں حد اٹھ رہے تا پیار نہیں یہ لا محدود ہے اے ہی نعرہ مار رہے نا حق چار یار حسیت تک کوئی علیقیشن نہیں لاندھے کہ حق چار یار نہیں پکے سچے سچے ہیں کوئی علیقیشن نہیں حق چار یار بلکل پکے ہیں سچے ہیں پر پیار بارا صرف یہ نہیں کہندہ صرف حق چار یار وہ کہندہ ہے حق سارے یار کیونکہ جس طرف تشم محمد کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے وہ ستارے ہو پر نسی نعرہ مارنے ہیں پانچ پار بارا پاک چودہ پاک اسی کوئی علیقیشن نہیں لاندھے پانچ پاک حق بارا پاک حق چودہ پاک حق پر پیار بارا انجنرہ نہیں ماردہ پیار بارا یہ نہیں کہندہ صرف پانچ پاک صرف بارا پاک صرف چودہ پاک وہ کہندہ سائیں تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہ نور تیرا سب گرانا پتا چلے ہاں اسی محبتِ مصطفیٰ دلچ رکھنے ہیں لیکن چلتے ہاں اسی محبتِ مصطفیٰ دلچ رکھنے ہیں میں نے جوڑے نوہتھ لاکھ یارت کرنا چاہنا میرے آقا نے اپنی محبت دے دو حصے بیان کی تیر کنے ہوری ہوری بول لے کنے پہلا ایسائی میرے آقا فرمائے اللہ اللہ فی اے صحابی فرمائے اسے ابا اکرام دے بارج فکواس نہ کریا کرو اللہ کنوں ڈرو فمن احبہم فبہبی احبہم فرمائے جنہیں میرے سے آبان پیار کیتا ہے انہیں مجھ محمد نڑ پیار کیتا ہے ایدھر علی اے اے جڑا پاس ہے نا اے ذرا تھوڑا جب میں نے پارا لگتا ہے سبحان اللہ نیاب دے اللہ ہور اچھا بھی ہون توجہ کریں اے جڑا جملہ حدیث دہ پہلا حصہ ہے نا اے اینہ لوکاں واسطے میں میں بیکھنے ہیں ایک نی سبحان اللہ آگ دے دوسرا حصہ اے اینہ لوکاں واسطے میں میں موازنہ کرنا پہ اے تو آڈے چون واد سبحان لکھ نیا کیے اے 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 جڑا حصہ ہے اے تو آڈے واسطے میں اکا فرمایا فمن احبہم فبہ حبی احبہم فرمایا جنہیں میرے سے آبان پیار کیتا ہے انہیں مجھ محمد نڑ پیار کیتا ہے اچھا ماشاء اللہ اے 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 تو آڈی واری ماشاء اللہ توجہ کرے دے اللہ ہور کھا بہت سارے لوگ نے جڑا احصہ بیان کر کے دھوڑے چھاڑ دیں دیں دیکھ کو جو اوہی نے جڑا احصہ بیان کر کے انہوں چھاڑ دیں دیں دھوڑا حصہ سمات فرماو حضرات دیوکارہ کھل سلاہوں نے ایک زانو تے حضرت امام حسن پاک نو بیٹھایا ایک زانو تے امام حسین پاک نو بیٹھایا آقا فرمایا فمن احبہم فقد احبہم فمن احبہم فقد احبہم فقد احبہم اللہ فرمایا لوگوں جن نے انہا نل پیار کیتا ہے وہ جن نے میری آل نل پیار کیتا ہے انہیں آل نل نہیں آمنا دل آل نل پیار کیا ماشاءاللہ یہ دو بھی ٹاپنیاں چنگیاں ہوں ماشاءاللہ تُساں جذبہ واقعے بخایا سبحان اللہ کیاں بندہ مردہ نہیں کیونکہ تقریبا تقریبا کوئی پنجی سال میں نوی ہوگی نے کتاب کر دیا میں آج تک نے کوئی بندہ سبحان اللہ کینہ مردہ بکیا تیجے ایک ان میں سبحان تے اون موت آجائے تے دنوں چنگی موت بھی کوئی نہیں توجہو کنے اسے بیان کیتے نہیں اوری بولے ہو توڑ تک باعدہ ہوئے کنے اے میرا ہاتھ بندے ہو توجہو ہے یہ دو بھی دو حصے لیتے ہیں اے انگلیاں اے ہتھیلیاں ایک بندہ آئے میری اے سنگلو چمے انو چمے انو چمے انو چمے انو چمے انو چمے تسی میرازی مہمی شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے توڑیاں چمہ انگلو چمدہ ہے تے جاندیواری جے بیچو چاکو کٹ کے ہتھیلی زخمی کرے توسا کنے شاہ جی اے پیلا بھی فراڑی ہے سچا ہوں دا نا تجے میں توڑیاں انگلیاں نڑ پیار کیتا ہے توڑی ہتھیلی نڑ بھی پیار کر دا اگر سچا ہوں دا جو میں ہتھیلی نڑ پیار کیتا ہے انگلیاں نڑ بھی پیار کر دا بطا چلیاں انگلیاں نڑ پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنے بھی سچا نہیں ہتھیلی نڑ پیار کر کے انگلیاں زخمی کرنے بھی سچا نہیں میں نا نہیں ڈانا جاندہ کو جوں نے جڑے اہلے بیترอนہ پیار کر کے صحاباتی مت رو زبان کی تروارنا زخمی کر دین سچے ہو بھی نہیں benchmark کچھو نے تیرے صحابان اور پیار کر کے اہلِ بیت پاک دیت مت روں جبان کی تروار نار سچمی کردن سجے ہو بھی نہیں سجے تسی ہو جناتِ تلام در نبیدِ آلدہ بھی پیار نبیدِ اصحاب دا بھی پیار اہلِ سنت کا ہے پیڑا پار اصحابِ رسول نجم ہے اور نہ ہو حیطرت رسول اللہ پتا چلے ساڑھی محبت اکنا لیں ساڑھا پیار اکنا لیں اسی محبتِ حصول پہ چلنے لیں اور یہی آیتِ کریمہ میں تو ہڑے سامنے پڑھی یہ دے پہلے لفظ میں محمد الرسول اللہ واللزین ما اگلی آیت ترجمہ کرن تو پہلے آزام بیکھنے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آن تو جو تو اڈیہ ہے میرے آئے تفسیرِ کبیر امام راضی رحمت اللہ اور تفسیرِ روح المعنی علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ نے کمال تحقیق فرمائی محمد نکلے حمد بھی چوک اور ادا مانا ہے ان تکون السفات المحمودہ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر ادا قابل تعریف ہو محمد نکل جدی ہر ادا قابل تعریف ہو میں تو اڈیہ کوئی ایک سوال پوچھ لینا اے روڑے مارن چنگا کام ہے کبرا کام ہے حولی بولے ہو یعنی میں ماران تے برا تسی مارو تے برے زیاد بکر امر بارن تے برے کراچی والے لہور والے پشاور والے بارن تے برے یعنی اے روڑے مارن چنگا کام ہے میں رب دا قرآن پیش کر رہا لکا میرے نبی نے روڑے مارن رب روڑے مارنے دیوی تعریف روائی آئے وہ مارا مائیتا اید روڑے مائیتا برا کن اللہ حرما مولا میرے روڑے مارا تے برا زیاد بکر امر بارن تے برے کراچی والے لہور والے پشاور والے مارن تے برے تیرا نبی مارے تے تعریفہ کرے فرمائے ہوئی تس نا چاننا میرے محمد و نکندن جدے نال کوئی پورا کام منصوب نہ ہوئے محمد و نکندن جدے نال کوئی پورا کام منصوب نہ ہوئے میں جملہ دے لگا ہوئی جدے نال کوئی پورا کام منصوب نہیں ہو سکتا تے برا بندہ کے میں منصوب ہو سکتا جدے نال پورا کام منصوب نہیں ہو سکتا تے برا بندہ کے میں منصوب ہو سکتا ہوئی جویں میرے آقا دا کردار پہ مثال ہے انجھے آقا دا ہر یار پہ مثال ہے اور چونکہ سعداتِ کرام سٹیج دی زینت میں تے اینہ دی معاملت کر دیا ہویا میں ایک جملہ کہنا چاہنا بہت سارے لوکاں نے ذہن چاہ بہت غلط قسم دے خیالاتوں دینے سعدات دے بارے سوچ کو جو ارندی ہو اج میں ابحام دور کرنگا ہووے سید تے ہووے نسلی احسان سنتالی دا نا ہووے پاج پوڑی کے نا رڑیا ہووے ہووے سید تے ہووے نسلی او قدی بھی صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سہید آئے ہوری آکھی جو زبان اللہ بار بار دل توڑ دے ہو میرا زبان اللہ آئے ہوری آکھا حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گستاخ تے ہو ہی نہیں توجہ تو اڈی ہے میرے ور ادرات و جکروں نبی پاک دے دو سے آبی ایک دنہ حضرت ابو بکر پاک ایک دنہ مولا علی پاک حضرت ابو بکر دیو شادی ہو گئی حضرت علی پاک دیو شادی ہو گئی ابو بکر دے کر بیٹا پیدا ہویا نبی پاک نہ بڑا پیار پتر دنہ رکھے آ محمد 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 میں نے ہوں اور ابو بکر دیو شادی ہو گئی پھر میں میک بڑا کر کے آخہ پر موٹ کے چلے آخہ دنہ رکھا دنہ رکھا حضرت اپنا انداز ہے جو سر نہیں بولا دنہ رکھا تو اڈے بارہ واجی گئے نے میرا خیال ہے اللہ اکبر یہ گللہ تو انہوں بعد اچھتے ہیں انہیں جنہوں اگلے سوال تو انہوں کیتا جنہوں تو اڈے سامنے سے اببائی کرام کے متعلق بقواس کسے کیتی پھر تو انہوں چھتا ہونا پہ وہ دوں گللہ سنیا یاد کیتی ہیں انہیں جواب دیں دے یہ ہوتے تو انہوں پتہ لگنا اصل جی پرموٹ تسی آپ کر دے لنگر تسی آپ خوان دے اس واسطے وہ پرموٹ ہوئی جا رہے ہیں سی اببائی کرام تو اڈے سامنے جو مردی کہا جنہوں تو انہوں پتہ ہی نہیں تو انہوں پتہ ہی نہیں پساڈا کیدہ کی اسی کی کرنا ہے سی اببائی کرام ہوسا کی میں منڈن ہے چھو پکار رہی نہیں اللہ اکبرتا آئی تو یہ زبان اللہ نہیں آگا دے اگر پتہ ہوئے تو زبان اللہ خوشان سنکے تسیے پکے عدرت ابو بکر دیکھر بیٹا پیدایا پتر دنا رکھے محمد عدرت علی پاک دیکھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھے آہ حسین عدرت امام حسین جوان ہوگئے ایترہ جناب محمد جوان جناب محمد دیوی شادی جناب حسین پاک دی شادی جناب محمد دیکھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھے آہ قاسم ایتر بیٹا پیدا ہویا نام رکھے آہ زین العابدی ایتر جناب قاسم جوان ہوگئے ادھر جناب زین اولاب دین جوان جناب قاسم دی شادی ادھر جناب زین اولاب دین دی شادی جناب قاسم دے کر بیٹی پیدا ہوئی نام رکھے آؤ ام فروہ ادھر بیٹا پیدا ہویا نام رکھے آؤ محمد باکر ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن نبی بکر بن کو حافا جناب کو حافا بھی نبی دے سے آپیس آنے فتح مکہ تے بھٹا جا بابا تے حضرت ابو بکر پاک نے گھٹوں پھڑے تے نبی پاک تی بارگچ لے کے آئے حضور کلمہ پڑھاؤ آقا فرمایا کاری رہن دیندہ میں اتھے آکے کلمہ پڑھانیندہ ارز کی تی آقا ساری زندگی تیرے گلے کرتا رہا آج تو اڈے قدمہ چسواستے لے کے آئے جنہوں پتا تے لگے ساری زندگی جتے گلے کیتے نے ہوتے قدمہ ویچ جا کے عشد جام کے میں بیوی دے امی فروا بنت قاسم بن محمد بن عبی بکر بن قحافہ محمد باقر بن زین العابدین بن حسین بن علی بن نبی طالب جیڑے کر دے او او نہ بولو جنہیں نہیں کر دے او اتری آکھو نہیں دشمن ہو وہ تو اڈا جانی تو تُس ہی ہو دے کہا رہا پنی دییا پتر تا نکاح کرو گے ادرا تو اجو کرو محمد پا کرتے ہوں میں فروازہ نکاح ہو گیا ادرا تے دیمکار رب کائنات نے پیٹا تا فرمایا او بیٹا کون ہے دیٹے بٹے سائن دان جاپر بن حیام دا استاد او سیزادہ جنہیں ساٹھے چودہ سو سال پہلے دسیا وہ لوگو پانی دا چھوٹا جا کترہ بھی کلانے جے بندہ تمہیں شہمات مرکبے آج سائن دان کہند ہے ہائیٹروجن آکسیجن ملکے پانی بند ہے میں کیچپ کر جاؤ تری تحقیقتیں آج پہی بول دیئے میرے دادے نے چودہ سو سال پہلے دسیا ادرا نہ کیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ پتر حضرت امام جعفر صادق آپ فرما انہیں پتا جے منہوں صادق کیوں آنکھ آ جانگا ہے منہوں دو نسبت آنے پچھیا گیڑی گیڑی فرما انہیں علی پاک نال ایک نسبت شدیق پاک نال پچھیا نسبت کیے فرما انہیں سن لو میں علی دا پترہ لگ دا جے شدیق دا دو ترہ لگ دا میں علی دا پترہ لگنا صدیق دا دو ترہ لگنا اگر کوئی کہے میں علی دا پترہ تھے ہیں پر صدیق دا دو ترہ نہیں علی فرما انہیں بات بختا تو میرا پترہ ہی نہیں اے میرا پترہ وہ ہو بے گا جڑا صدیق دا دو ترہ ہو بے لیتے سیدہ چیلنجے بناو نسل سادات دی اگر امیں فروا نال محمد باکردہ نکاح نہیں ہویا تو آئے اگے چلیئے نہیں ہیں جنہیں تو سمانہ لاکھ نہیں ہے تک جانا ایران فتح ہو گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت بی پی شہر بانو جنگی قیدی بن کے آگئے لوگ کہاں کیا شہزادی ہے کسی شہزادے کے نکاح میاں نہیں چاہیے حضرت عبداللہ ابن عمر والی شہرہ کرنا پہ تو اڑا پترے تیزے نہ نکاح کر دیو حضرت عمر فرما رہنے دو میں ڈونڈوں گا شہزادہ کون ہے حضرت عمر پاک دیا اٹھان لپن لگ پئیا آواز ماری آئینا حسین ابن والی حضرت عمام حسین آگے ایک پاسے عمام حسین نے بٹھایا ایک پاسے بی پی شہر بانو نے بٹھایا حضرت عمر نے تمہاں دا پڑیا نکاح کن نے پڑیا آوڑی آوڑیا کو کن نے پڑیا حضرت عمر پاک نے میں پوچھنا چاہنا یہ عمر سچا نہیں تے حسین پاک تے بی پی شہر بانو دا نکاح کی میں پکا ہو گیا تے یہ تیرے کیتے دے مطابق اینا دوما دا نکاح پکا ہے پھر منیا کر عمر بھی ہر لحاظ نا سچا ہے یہ دی تصدیق توالے سامنے ارز کر دینا کربلا دے میدان اچھ حسین پاک تے ہور بھی پتر احسن پر میں دوما دا ذکر کرنا کھا ایک دنہ علی اکبر ایک دنہ زین العابدی ایک نو کٹایا جا رہے دوسرا بچایا جا رہے علی اکبر نو کٹایا جا رہے زین العابدین نو بچایا جا رہے حالانکہ ہونا یہ چاہی دا سی جنو زخم لگے انہوں نو بچایا جاندہ جنو زخم لگے انہوں نو کٹایا جاندہ پر نہیں جنو زخم لگے انہوں نو کٹایا جا رہے جنو صرف بیمار انہوں بچایا جا رہے روایتیں چوندہ حضرت امام زین العابدین میدان بل چلے حسین پاک میں روکیا کتر چلے ہیں بابا میں بھی نانے دے دیر تو قربان ہونے چلے ہیں فرمایا رک جا تو جسے میری نسل جلے گی علی اکبر نو کٹایا جا رہے زین اللہ بیدین نو بچایا جا رہے وجہ کیے علی اکبر پترے امیرو بام دا تے زین اللہ بیدین پترے بی پی شہر بانو دا تے حسین بچا کے دے دسنا چا رہے کہ شہر بانو ہو بے جڑی میں نو حضرتے عمر نے عطا کی دیئے تے میں دسنا چانا اے حسین کی نسل دا آخری سیدوی عمر دیتان علی پیدا ہوئے اصل اچھ میں اکھی گالی شروع کر بیٹھا تسید میاں صاحب دے شہر سننے اللہ اکبر میں نو میں انہوں نے سوچا دے سبحان اللہ کیوں نے یہ آخرے کی وجہ ہے انہا گوڑیں تھا تو ہونے ہی کیوں رہا کھلے یہ چاند دنے پہ شہر سناؤ اللہ اکبر جتے آئے گا میں سنا مانگا جنا انہوں نے ہر تھا تو اتنی ٹھوک لینا جتے نہیں ہی آیا اتھے تو نہیں میں پڑھ سکتا جتے آئے گا اتھے ہی پڑھا گے انشاءاللہ پڑھا گے لیکن سبحان اللہ اچھی آنکھو سبحان اللہ حضرات وجہ خدیرِ خمدہ موقع آگیا میرے آقا فرمائے من کنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا ہو اچھی دا میں مولا او دا حضرت علیوں نے جنہ دا نا سونگا تا بڑھے اچھو جوانی آجان دی این تا تسی جوانی بڑھے مان کے بیٹھے ہو فرمائے من کنتو مولا ہو فہازا علی ان مولا جدا میں مولا او دا علی مولا جدا میں مولا ہدا اور اے دی تصدیق بھی شیخین نے کی تھی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ دووے ہستیاں اٹھ کے کھڑیاں ہو گئی تا بادو ہیں جو کھڑے کر لے تا ناڑے گال سونگا جھوم دیں ناڑے کہیں دیں باق باق بخ 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 اے عربی زبان کا لفظ ہے اے دا مانا ہے واہ 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 اے میں تا انہوں جا مار مار کھا بھی کچھ مالا تا تزی بول دیں نینا تا دوجہ بیلی نکی جی نگال ہو گئے تا اوٹھوٹ کے چھپیاں دے کے اکھڑے واہ 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 اگلے تے پامے دان دے نکڑ جان ان گھوٹھوٹا کھڑ گئے اے پتا جے سنت کی دی ہے یہ سنتاں پوری گئے کر دے تو سنت واڑے انہوں کیوں نہیں من دے انہوں نے بھی من دے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں یا کیا با 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 برما علی تسی صرف ساڑے ہی مولا نہیں بلکہ کیامتہ کون باڑے ہار مومن دے مولا ہو جنا وہ دوں علی نو مولا من دے یا جیڑے آج علی نو مولا من دے یا جیڑے جیڑے کیامتہ علی نو مولا من دے رہنگے سب دا سواب ابو بکر عمر نو پہنچ دارے اگے چلیے یہ تھے یہ تو شیر میں ہمیں نہیں سنانا انجے یاکھنیے سبحان اللہ حضرات توجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت مدائن فتح ہو میرے مسرک دو علماء بیٹھنے جتنا مال قنیمت مدائن فتح ہو انتو بعد ہی کٹھا ہویا ہے انہا مال کسے جنگ اچھی کٹھا نہیں ہویا سب دو پہلا مجاہد جیڑا حضرت عمر پاک انہوں اپنا حق لینواز دی آیا ہے وہ دا نائے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نو پتا سی تو سا نہیں زبان لکھنی وہ دی وجہ ہے حضرت امام حسن دا ذکر کا دی ساڑی ام بیونا چو ہے گلانی سا دات بیٹھے حضرت امام حسن پاک دی لڑی چونے اونا دی اولاد نی اونا دی وساعت تنڑ گال کر لنگا توجہ کر ہے جو اونا دی حوالہ اونا بل حوالہ کر کے گال کر لگا تو اڑے بیچو کنے بندیاں نو پتا ہے حضرت امام حسن دی ولادت دا دن کیڑا کام بندیاں بولا مان ہوں تے پتا ہے تو اڑے بیچو بھی کٹا بندیاں نو پتا ہونے رمضان نو مبارک دی پندرہ تری گزر کے گئی حضرت امام حسن دی ولادت دا دن سی ساڑے سنیاں بیچو کسے نے دن منایا ہو وہ دوجہ دے چلو اس باستہ نہیں منا دے پہ حضرت امیر معاویہ نو رسولہ کی تیسی تر ٹسٹ بازی دی وجہ دو کوئی اسی کانے پچھے لگے تو انہوں نے پتا حضرت امام حسن پاک حضرت اری دا وڈا پترے سیدہ زارہ پاک دا لختے جکر نورے نظرے گیا حضرت امام حسن نو نبی پاک نے زبان نہیں چسائی بلکہ حسین تو بلما چسائی کیا وہ شہید نہیں پنجبے خلیفہ تو المسلمین نہیں حضرت امام حسن حضرت امام حسن ہے کون ہونا جنہ بردبار سید بھی کوئی ہونا ہے حضرت امام حسن پاک اڈا بردبار سید کہ جنہ دی زبان میں چو قدی نا ہی نکل قدی جنہ دی زبان میں چو نا نہیں نکلی یہ تھی وجہ کی حضرت علی المرتضی قرم اللہ بجھول کریم فرمان دے نے کہ نبی پاک نے فرمایا ناف تو ناکے سیر تک حسن میری تصویر ہے حسن جان دے سن مو نبی وڑا ہوئے تینا چنگی نہیں لگ دی حضرت امام حسن نے بورید علماز پایا تو مسجد اچھ بیٹھے ایک بی بی آگئی مسجد اچھا کے حضرت امام حسن اور دیکھا تھے واپس چلی آپ نے روک کے فرمایا پی پی کتر آئی ساتھ واپس کیوں چلی میں دستان لگا حسن کون ہے جنہ در ذکر اسی اپنے سٹیج آنٹے نہیں کر دے پی پی نے روک کے فرمایا کیوں چلی کہنے دی حضور میں بڑی مفلے سان کہتے میں بہت غریب نیا میں پتہ منوں کسے دسیا پہ حسن دبوئے تجا تیری مشکل حال ہو جائے گی میں تو ہڑے دروازے تے گئی کنڈی کھڑکائی ہے منوں کسے دسیا تو اسی مسجد اچھو میں مسجد اچھا ہیا میں واپس ازواد تے چلی تو ساں آپ بوری پائی یہ تے منوں کی دلنے علی تا پتر جلال اچھا گیا اپنی تڑی زمین تے ماری جنی مٹی تھلے آئی تڑی چکی تے سونہ بڑھ گئی پھر میں اٹھا اور لے جا کہنے دی یہ کیا پھر میں یہ سخابت ہے یہ کنات ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحبیر نعرے حادری سیدی مرشدی دل دی ٹندک اکھ دا چین یا حسن یا حسین دل دی ٹندک اکھ دا چین تو جو ہے کون حسن کوفہ بچو کبلہ شاہ جی ایک بندہ آگیا حضرت امام حسن دے چیرے والوے کے کہنے کا ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد بھی یہ سونے بندے مدینج رہی دے رہی اورے قدم آکھنی جی سبحان اللہ سانگ گئی تا کہ جانتے ہیں میں نے تو آڑی تا دو خرن ہے پتر سبحان اللہ ہوں چا نہیں آگی جی میں آکھن دا ہاڑ کے آئے تے حسن حسن دی تاب نہیں لیا سکیا تے کبلہ شاہ جی چلتا چلتا حضرت امام حسن دے قریب چلا گیا تے کسے نو پوچھتا ہے اے کون ہے کون ہے دس ہے علی دا پتر نبی دا دو طرح لگتا ہے تے او دے دل لے چھا حضرت طلیب آس دے بغل سی حضرت طلیب دے اندروں مخالف سی اندروں دے بغل سی ایک گلزین چھ رکھنا اے جڑا اندر بغل دے نا اے بیماری ہے عقیدہ نہیں اے بیماری ہے اور اگر تو آڑے سامنے کسی دا پیٹ آپ پھر جائے تکی کرنا چاہیدہ ہے انہوں ڈاکٹر کو لے کے جاؤ او دی طبیعت ٹھیک ہوئے تُساں کھا کھا کے او دے برگیاں نہیں ہو جانا اللہ کرے میری مثال سمجھے چاہ جائے اگر کسی دے اندر بغل ہے نا تے انہوں او دا علاج کرانا چاہیدہ ہے اساں او دے برگیاں نہیں ہونا او حضرت علی نرپک در اکھدا سی اون قبلہ عزوی صاحب حضرت امام حسن دے کون کھلو کے حضرت علی پاک دے بارج بکواس کرنی شروع کر دیتی جون لگا بکواس کر علی دا پتر چپ کر کے کھڑا ہے جدو بکواس کر کر کے تھاک گیا امام حسن بولے او جے پیاس لگیا دے پڑھانی پیلانے ہیں او جے پوکھا لگیا دے کھانا کھوانے ہیں او جے رہنا ہوئے جے مکار دے میاں یہ کیا فرمائے یہی تو بتانا تھا جو علی والے ہیں منکرین علی کو وہ بھی پناہیں عطا فرماتے اون میں نتیجہ دیں لگا او حضرت علی دے بارج بکواس کر رہے ہیں حضرت امام حسن کی کہہ رہے ہیں اللہ کرے جملے تیری سمجھے چاہ جانتے تو ڈاٹ کے سبحان اللہ کے پوری تقریر دا حق ادا ہو جائے او حضرت علی پاک دے بارج بکواس کر رہے ہیں حضرت امام حسن کی کہہ رہے ہیں وہ جے پیاس لگیا تے پانی پلانے وہ جے پوکھا لگیا تے کھانا کھانے وہ جے رہنا ہوئے تے کار دینے وہ میں پسنا چانا چیڑے بکواس کرنا رہے ہیں انہاں دیندے نے وہ پیارنا رہے یاد کرنا رہے ہیں انہوں کے نا دیندے ہائے یہ ہے حسن حضرت امام حسن دے ہوئے تک منڈا آگیا کنڈی کھڑکائی امام حسن بار آئے پچھا کھاؤنے کہندہ حضور ایک روٹی مل جائے گی آپ نے روٹی دیا کے دی کہندہ جی ایک اور دے دیو آپ نے فرمایا تینوں ایک دی ضرورت ہے دوسری کیوں مانگنا ہے آئے کہندہ حضور جس بندے کو نہ توڑے کارتا پتا پچھے ہیں سکھے ٹکڑے پانی چڑھ بورڈ بوکے کھا رہے ہیں میں کہا چلو ایک روٹی انہوں دے دیں گا حضرت امام حسن مسکر آ کے فرمایا اپنی روٹی بھڑتے جانا ری گل کر تینوں پتہ نہیں کہونے ہو میرا بابا مولا علی یہ گرانا ہے ان کا اور سب تو پہلا مجاہد کون آیا حضرت امام حسن حضرات حضرت امام پاک اپنی مسنت اٹھ کے کھڑے ہوگے مرحبایا کھیا جی آیا نوہ کھیا اپنی مسنت بٹھایا حسن پاک بولے میرا حق میں نو دے دیو الفہ درہ میں فرمایا ہزار درہم دیو لیکے چلے گے دوجہ مجاہد کون حسن کتاب دنا بزے بہن عظیم اہل تشید وڈے امام دی کتاب اراک دی چھپی ہوئی کتاب اے جڑے جملے میں بولن لگا یہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت عمر واسطے بولے نے اگر جملے کتاب اندر نہ ہون تو سید ذمہ دار ہے حضرت امام حسین آگے یا امیر المؤمنی یا امیر المؤمنی ایک جملہ میں دو بار ہی کیوں بولے ایک جملہ دو بار ہی اس واسطے بولے آئے کہ حضرت امام حسین پاک دا کسے نو امیر مننا کوئی چھوٹی دی گل نہیں کربلا دے میدان اندر اسے گلدے چگڑا سی مانی جزید نو امیر حسین فرمائے گردن اتر جائے گا پر حسین کسے فاسق و فاجر نو امیر نہیں من لے گا پر حضرت امام حسین امیر منیا جا رہے ہیں اللہ حسین میں ایک بندہ کہا اندر شاہ جی تسی مومن ہوں میں کہا اسی تے مومن ہوں اجے ساٹھا چگڑا مکہ نہیں تک تریجہ آگا جی میں بھی مومن ہوں میں کہا توں کہ میں مومن اندر جی تنبیہ گھوڑیاں تا کپڑے گیا جی مومن نہیں میں دوسرے پوچھا جی توں کہ میں مومن اندر جی کانڈے چھلی گیا جی مانی جفرہ میں کہا اللہ دا قرآن پڑھا لکا مومن کون اللہ فرما نبیہ اولا بیلمومنینہ میں ننفوس ہم اللہ فرما دا ہندی مومن ہوئے جیڑا میرے نبیہ اپنی جان تو نیڑے مندے میں کہا مولو جی تسو نبی دواری جان تو نیڑے ہے ہم دھائی اولا دا مانا ہے جی کارلو دک مامے ہیں میں مانا جی میں مردی کار اے دس ہے ایک ایڈی چھتی نہیں تو اکھڑا نہیں ہے نہیں 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 دوسرا کاندھا دا ایشاء جی اجی نبیہ جان تو نیڑے مندے ہیں علی پاک نو جان تو نیڑے مندے ہیں میں کہا اللہ دا قرآن سن ربے کائنات نے صرف یہ نہیں فرمایا انبیہ جان تو میڑے منن والا امومن اوند ہے ازواج ہو امہا تو ہو فرمایا مومنو جیڑا اپنی یا بیویاں اپنیاں ماما می ممہ نو جی قرآن تو اڈے سامنے پیمانہ رکھ دیتا ہے یا نبی نو جان تو نیڑے مننڈا مومن یا نبی دی ازواج نو ماما مننڈا مومن تے جے کوئی انکار کرے تو دن نیڑے نہیں جانے اچھی بولو دن نیڑے ادرات دیوکار در در تیمہ میں اسہین پاک آگئے میرا حق میں نو دے دیو الفہ در حمین فرمائے ہزار درم دے دیو سکا پتر آگیا گندہ پاپا میرا حق میں نو دے دیو فرمائے خم سانیہ دن در حمین انو پانچ سو درم دیو یا نبابا تسی جان دیو میں قدوں دا تلوار دن مجاہدان نبی پاک میں نو شابہ شدن دے رہے وا بھائی وا بڑی چنگی تلوار چلان دے بڑا چنگا مجاہدیں الحسنو والحسینو تفلانے یدرو جانے فی سکل مدینہ حسنین تیو دوں مدینے دیاں گڑیاں میں چاہے کھیڑ دے رہنے جدوں دا میں مجاہد انو پانچ سو انانو ہدا میرا ایک بندہ کہن دے شاہ جی ویکھے آجے دولت دا کنا لالچے پانچ سو ملیا تے اپے دیسا منے کھلو گیا میں کیا پد بختا توں تے جان دا نہیں پر بھوک حضرت عبداللہ ابن عمر جان دے سان میرا بابا کلا امیرِ وقتی نہیں محمدِ مصطفیٰ دا گھتی نشین بھی ہیں نہ سوال کر کے دسان ہوئے لوکو بھے خلو میرے بابے دا اہلِ بیعت مطلق قیدہ کی میں پوچھ کے دسان توانوں میرے بابے دا کی دا ہے کی آکیا بابا جی میں نو حد میں نو پانچ سو انہ نو ہدار ادھرہ تمہر پاک بولے بیٹے جی ازار نینہ چان میرے سوال دا جواب دے ارزکیتی بابا سوال کیے فرمائنہ دے نانے ورگا نانہ لے کے آ اچھا ان تو آڈے بھی چل جی دا یقین ہونا دے نانے ورگا کسے دا نانہ نہیں وہ بازو دوے کھڑے کر کے ایک والی جون کے سناوے سوال آپ نے فرمائے انہ دے نانے ورگا نانہ لے کے آ انہ دے نانی ورگی نانی لے کے آ انہ دے اپے ورگا اببا لے کے آ انہ دے امہ ورگی امہ لے کے آ انہ دے خالہ ورگیاں خالہ لے کے آ انہ دے چاچیاں ورگے چاچے لے کے آ دے جے نہیں لیا سکتا چو پکر جاؤ اینا دا نانا نبیان دا سردار اینا دا بابا ولیان دا سردار اینا دی اممہ جنتی اور تاندی سردار اے آپ پہ دوے جنتی نوجوانا دے سردار اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا انورا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا انورا ہے اس میں حسنیم ہے فاطمہ ہے اس میں حسنیم ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ادراتے دی مکار دو اجو کرو ایک ایسا پاکھا دا کرانا میرے آکھا لے صلات و سلام دے نواسے حضرتے امام حسین پاک سویرے بھی جنہ تلبکی چھ جاندے رہے تے شام نو جاندے رہے وہ جاندے کیوں رہے جنہ تلبکی دے اندر سیدہ زہرہ پاک دی کبر انور حضرت امام حسین پاک دی کبر انور حضرت امام پاک کر پاک حضرت امام جاپر صادق پاک این آدیاں کو بھورنے صویرے جاندے رہے تے شام نو جاندے رہے اے گال ہون زین چرکھنییں صویرے بھی جاندے رہے تے شام نو بھی جاندے رہے میرے آقا ہجرت کر کے جدو مدینہ شریف آئے نا تے سیابہ اکرام نے پکریاں ہانکڑیاں تے کسے چراغاں میں چوارنیاں تو نہ تک کے مارک بار کر دینا جاؤ مکہ کا نبی مکہ کا کلمہ مکہ کے لوگ جاؤ مکہ انہا اتھو کٹنیت کے سے اور چراغاں چمار دینا انہاں بھی چڑکا دیڑی آقا دی بار کے چلز کیتی حضور چیڑی چراغاں میں چپکریاں لے کے جانے ہیں لوگ کی تکیں مار دینا تے حضور جے دوسری فرماو اے سامنے ایک نیمی جی جگہ ہے جنہوں ارد البقی آخ دے حضور جے فرماو تے جگہ خرید نہ لیے آقا فرمایا گل کر لو انہاں جا کے گل کیتی انہاں پنجی ہزار درم منگ لیا آقا دی بار کے چلز کیتی حضور اے ساڑے کلے انہی امونت ہے کوئی نہ اے ساڑے کلے پنجی ہزار رپیہ منگ لیا آقا علیہ السلام نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں میرے عثمان غنی کو آ لے دو حضرت عثمان غنی آ گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک چیڑی چراغاں میں چپکریاں لے کے جانے لوگ کی تکیں مار دیں اے نال ایک نیمی جی جگہ جنہوں ارد البقی آنڈے نے اے اہ دا سہودہ کارہ نے انہیں پنجی ہزار رپیہ منگ لیا اجے پنجی ہزار میرے آقا دی زبان میں چوپ پورا نہیں نکڑیا حضرت عثمان غنی نے پیسے کٹے آقا دی بار گیچ پیش کر دی اور میں پوچھنا چانا جے عثمان تیرے عقیدے دے مطابق اگر عثمان پاک نہیں تے عثمان غنیدہ پیسہ کمیں پاک ہو گیا تے جے پیسہ پاک نہیں تے جنت البقی بڑی جگہ کمیں پاک ہو گئی تے جگہ پاک نہیں تے سیدہ زہرہ پاک امام حسن پاک امام پاکر پاک امام چافر صادق پاک تے نا دیا کبرہ ہوتھے کیوں بڑ گئیا تے جے تیرے کی دے مطابق کبرہ پاک آ دیا نے تے پاک جگہ تے پڑ گیا پھر منیا کر عثمان بھی پاک او دا پیسہ بھی پاک مدینہ پاک دے لوکانوں کو جتھوڑی اندرو کنفیوینسی او سوچ دے سانا پہ نبی پاک دے سانا پہ نبی پاک دے سانا پتا نہیں اسی پیچھے نمازہ پڑھنے ہیں لڑنے میں یا زخمی لگ دے سانا لیکن نبی پاک اس ہڑا پتنے پی اسی اندرو منافق لیکن میرے آقا صرف اللہ دے حکم دا انتظار کر رہے کہ راب قدوں آکھے تے قدوں مسیح تے نہ تو پاک گی تی جائے میرے آقا علیہ السلام راب دا حکم آیا سرکان مسجد خطبہ دے دے فرما قوم فلا بن فلا فخرج من المسجد فہنک المنافق اوہ فلانے یا فلانے دے پترا اوہ نکل جا میری مسیح تو تم منافق قوم فلا بن فلا فخرج من المسجد فہنک المنافق نکل جا مسیح تو تم منافق تے کوج بندیوں نہ چو سن جڑے پچھے بندیان دے گردنا لوکان دے سن نبی پاک میں حضرت علی روٹھایا انہوں چوک کے سٹا مار کے بار کڑ حضرت علی پاک میں گدی تو پھڑنا دے چوک کے لطا مار کے انہوں بار سٹا ایک نہیں دو نہیں چھتی کڑے چھتی دے چھتی نکل کے گڑیے پہ گے بسترے نہیں سان صرف کیونکہ اتھے ہی رہی دے سان بسترے کوڑ نہیں سان رہی دے اتھے ہی سان گڑیے پہ گے اگوں حضرت عمر پاک نکلے انہوں نے دیکھا ہے جمعہ پڑے آگے سارے ہی آگے تے شرمندگی تو بچن باز دکے کہنا عمر نے جمعہ نہیں پڑے آپ گڑی پرت کے جدو مسجد سامنے آئے تے صحابہ دے چیرے خوشی نہ چمک رہے سان تے صحابہ اکرام نے حضرت عمر نو مخاطب کر کے فرمایا عمر مبارکو بے آج جناد رسول نے منافقہ کڑو مسجد نو پاک خرمہ چھڑے آئے اون جڑا میں جملہ دیڑ لگا انہوں دیل دی تختیت لکھنا ہے تے انہوں سمجھنا ہے جنو جنو میرے نبی نے مسیطوں قڑ دیتا ہے اوہ دوبارہ آ نہیں سکتے تے جنو جنو رکھ لے آئے اوہ کدرے جا نہیں سکتے اون توانو پتا کنو کنو رکھے آئے اولی بولے سبحانہ اے میں توانو دستی ایسی ہے کہ انہ دا تعلق اون میں دست لنگا انہ دا پیار انہ دی محبت حضرات توجہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت دو مندل لڑ دے لڑ دے حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کوڑا آکے کہندنے ساڑا فیصلہ کرو حضرت عمر نے پہلے دستی ایسی جدو علی پاک موجود انہ دا فیصلہ ہو کوئی نہیں کرے گا صرف انہی کرنے آپ نے حضرت علی نواز ماری انہ دا فیصلہ کرو اونہ بچو ایک بندہ کرنے لگا منہ تیلی دا فیصلہ قبول نہیں اگر ہن دی مخالفت تے حضرت عمر بیٹھے رہی تے حضرت عمر دے چہرے تے جلال آگے اپنے ممبر تو تھلے آئے انہوں کلمے تو آن کے پکڑ کے ہلایا فرمایا پتہ نہیں کدے بارچ گل کیتی انا مولای آبا مولا مومنین اے میرا بھی مولای تے مومنین دا بھی مولای اور میں تو اڈکوں ایک گل پوچھنا چاننا اے جڑی گل حضرت عمر نے کیتی اے مخالفت ہے یا پیار ہے اولیاء کیجئے دیجئے دیجئے اے ہن حضرت عمر دا پیار ہن حضرت علی دا پیار بکھو حضرت علی پاک دے موڑے تے چادر ایک دن گدر گیا دو دن گدر گئے دس دن گدر گئے آپ دے موڑے تے چادر رکھیے آپ چادر نہیں اتار دے دوستانیاں کیا حضور اے چادر کیوں نہیں اتار دے علی پاک بولے آپ نے فرمایا تسی جان دے ہو اے چادر نا مینو بڑا پیار ہے حضور اے سے چادر نا لی دوانو پیار کیوں ہیں علی پاک بولے اے چادروں میں جڑی میں نو حضرت دے عمر نے اتا کی تیے میں دسنا چانا اگر حضرت عمر پاک علی پاک نو چادر تو بھا دین علی پاک اوز چادر دا حیاء کرن جے چادر دا ہے نا حیاء ہے پھر سوچو تسائی عمر پاک دا کہ نہ حیاء کر دے مارہ نسان مارہ تحقیق مارہ حیدری سھیدی مرشدی اچھا اے پیار حضرت ابو بکر شدیق پاک حیات القلوب مدین پاک دے بزار چار نے حضرت علیو حیاء تے دوجیہ ساتھی کہ حسنان کریمین بدارتی کھیڑ دی نظر آگے کہ حضرت ابو بکر پاک میں فرمایا ہوئے مینو اپنے پترہ نالوں نبی دے پتر زیادہ پیارے لگے نبی دے پتر زیادہ پیارے لگے مینو اپنی قرابت نالوں نبی دی قرابت زیادہ پیارے لگے اور حضرت علی پاک بھی ہوتھے موجود نے علی پاک رہی بولے وہ ترتے میرے نے نبی پاک دیکھے ہوں اکھے ہے علی پاک خموش ابو بکر پاک نے چلا دیا نو چوک کے سینے نل آیا نل پیار کر دینے نل رون دینے علی پاک بولے اے پیار دا کیسا یندہ دے نل پیار کر دے ہو نل رون دے ہو ابو بکر پاک بولے اے نل پیار کیوں نہ کروں اے نادیاں شکلان میرے آگا نل مدد میں اے نال محبت کیوں نہ کروں اے نادیاں شکلان میرے مصطفان نل گل دیاں سارے جنے ذرا راڑکے حضرت ابو بکر دی بار گائٹ آل میں تصور چلیے پوچھئے امارت تو آڈے کول امامت تو آڈے کول خلافت تو آڈے کول حکم تو آڈے چلے کی مجبوری ہے نل پیار کرنے دے سارے کوئی تو آڈے کول ہے پوڑی دسترس ویچے لیکن اے نل پیار کرنے دی کی مجبوری ہے حضرت ابو بکر پاک نے ایک کوئی گال کی دیئے آپ میں فرمایا حضرت لوکانو یہ دستنا چاہ رہے ہیں ہمیں گلی گلی بدار بدار سارے بارٹ پکواسنا کریا کرو سارے کئی دست ہونڈو حضرت دست دے پھرنے ہاں عظمت دے آنے نبی بولنا جان اچھا میں ان کو اٹھے تہول ترین کے ویغ لے رہے میرا آخری شیر یہ اب میں تقریر چھڑ دیتی مک گئیں صرف شیر ہی تو انہوں صنانے یہ اگر پڑ لوگے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں انہوں دورتے جانا ہی ہے عظمت دے آنے نبی بولنا جان لوگوں عظمت دے آنے نبی بول نہ جاؤ اے نبی بول نہ جاؤ اے نبی بول نہ جاؤ اجیبی کجلو کیوں نے چڑے پاواں کھڑیاں نہیں کر دے ساڑھی مووی تے بندی نہیں پاواں کھڑیاں کیوں کریے اے خیال نہ کرو اے دعا کریا کرو شالہ ہوتے چاہ جائے چڑی ہر بیلے اتے پئی بندی ہے اے نبی بول نہ جاؤ لوگوں اے نبی بول نہ جاؤ مولا چڑے پاواں کھڑیاں کر کے محفل پاک جاؤ نبی پاک دی آلدہ ذکر پہ کر دے نے آج جہ گھر جان آج کھلا گ جائے علی پاک دا دیدار ہو جاؤ جو 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 ج دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا جب فرشتہ اجل سنی کا تعرف پوچھے یہ گدائے در زہرہ ہے بتانا لو یہ گدائے در زہرہ ہے بتانا لوگوں یہ گدائے در زہرہ ہے بتانا رب کائنات سب نو عمل دی تو